اب ہم ڈسکس کرتے ہیں سکوپ آف فیملی پلاننگ ایک تو سب سے بنیادی بات کے پراپر سپیسنگ اینڈ لیمیٹیشن آف پرٹھ ٹھیک ہے کہ بچوں کی پیدائش کے درمیان میں وقفہ نمبر ون پھر ایڈوائیس آن اسٹرلیٹی اب یہ چیز ہوئے نا یہ تھوڑا سا مسلیڈنگ ہے پھر وہی کونسپٹ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا وہ نسبندی کا ہی کونسپٹ ہے تو ایسی بات نہیں ہے بسیکلی فیملی پلاننگ کے جو میں جو کونٹرسپٹیف میتھڈز ہیں ان میں ایک لاسٹ ایک آپشن ہے سرجیکل میتھڈ اس کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیور اسٹرلیٹی کی طرف لے جائیں گے لیکن وہ بھی ریورسیبل ہوتا ہے جیسے کہ ٹیوبل لائیگیشن ہے یہ فیلوپین ٹیوبز کو لائیگیڈ کر دیتے ہیں جب تک کپل چاہتا ہے کہ وہ پریگننسی نہ لے اور اس کے بعد جب ان کی ویل ہو جائے تو وہ لائیگیشن کھول دیتے ہیں اور پھر دوبارہ پروسس سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ایسا پھر وہی بات کہ یہ کونسپٹ ڈیولپ کرنا کے نسبندی کا ہی نام ہے ٹیوبل لائیگیشن کو عام فہم میں کہہ دیتے ہیں نسبندی لیکن نسبندی کا جو کونسپٹ عام ذہن لیا ہوتا ہے کہ اب اولاد نہیں ہونی ہے تو ایسی بات نہیں ہے پھر ایڈیوکیشن فار پیرنٹھوٹ دیکھئے ماں اور باپ دونوں کی تربیت اور ان کو صحیح رات دکھانا صحیح مشورے دینا یہ بھی فیملی پلاننگ کا سکوپ ہے فرض کریں ماں جو ہے وہ اس کا فرس بیبی ہے اس کو نہیں ہے ایکسپیرینس بیبی اس کا اور ایج بھی کام ہے ذہنی طور پر بھی جرح سے لو آئی کیو کی ہے اللیٹریٹ ہے تو دیکھئے اس کے لیے تو کئی معاملات جو ہے وہ سمالنا مشکل ہو جائیں گے کہ بچہ کس بچے کو فیڈ کب کرانا ہے کیسے کرانا ہے اس کے ہائیجین کا خیال لکھنا ہے یا نہیں کہ یہ بچہ جو ہے وہ انڈر ویٹ تو نہیں چل رہا بچے کو کوئی انفیکشنس ڈیزیز تو نہیں ہو رہی ہے بچے کے حفاظت ہی ٹیکے لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے ہیں اس سب چیزوں کی ایویرنس فرم ڈی ون اور ایون ڈیورین ڈی پریگنسی جس کو ہم انٹی نیٹل کیئر کہتے ہیں اس میں یہ ڈیلیور کر دینا بہت ضروری ہوتا ہے دو تین فیزز ہیں انٹی نیٹل کیئر نیٹل کیئر اینڈ پوسٹ نیٹل کیئر یہ فیمیل کے حوالے سے ٹھیک اور پھر چائلڈ کیئر اور ایون جو اکسد فادر ہے اس کو بھی کئی چیزوں کے بارے میں اوینس دینی ضروری ہے کیونکہ وہ بھی پہلی مرتبہ باپ بن رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ سمجھانا ہے بھائی دیکھو تم نے سٹریس کا انوائرمنٹ کریئٹ نہیں کرنا ہے گھر میں تمہیں اپنی بیوی کی مدد کرنی ہے اس کے کام میں ہاتھ بٹانا ہے اس کا بوجھ کم کرنا ہے اس کو ریسٹ کرانا ہے اس کے نیوٹریشن کا خیال لگنا ہے یہ ان سب چیزوں کو ایک فیملی فیزشن بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کرتا ہے اور اس کی ریسپونسیبلیٹی بھی ہوتی ہے سیکس ایجوکیشن سیکس ایجوکیشن ایک بہت بڑا ٹاپک ہے میں اس کو مختصر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں سیکس ایجوکیشن یہ ہے کہ پروپر سیکس کیسے کیا جاتا ہے نمبر ون پھر یہ کہ سنے بلوگت جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اس وقت جو فیزیولوجیکل چینجز آتی ہیں میل اور فیمیل میں وہ بروقت ایڈرس کر دیا جائے ابتدائی اور بنیادی طور پر تو ذمہ داری ہوتی ہے ماں اور باپ کی یا گھر میں سے کوئی بھی ایلڈر ایسا شخص جو کہ کانفیڈنس میں رہتے ہوئے اور کانفیڈنس دلاتے ہوئے ان چیزوں کے بارے میں آگا ہی دیکھ لیکن اگر نہیں مل پائیے تو جو فیزیشن ہے فیملی فیزیشن وہ بھی گائیڈ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے سیکس ایڈرس کرنے پھر سکریننگ پھر پیتھولوجیکل کنڈیشن ریلیٹیڈ ٹو دہ ریپروڈکٹیو سسٹم جس میں ریپروڈکٹیو ٹریک انفیکشن ہے اور سیکنیلی ٹرانسمنٹیڈ ڈیزیز ہیں ان کے اوپر بھی توجہ دینا اور اگر ایسے مسائل جنم لے رہے ہیں تو ان کو بروقت تشریز کر کے علاج کرنا دیکھیں یہ ہوتا یہ ہے کہ ریپروڈکٹیو ہسٹری جو ہے نا وہ پیشنٹ نہیں دے رہا ہوتا وہ چھپا رہا ہوتا ہے ایسے راز کے بارے میں فیمل بھی اور میل بھی اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جون جون وقت گزرتا چلا جاتا ہے بیماری کا علاج نہیں ہوتا تو کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں ان کے ریپروڈکٹیو ٹریک میں اور ان فرٹیلیٹی کا شکار ہو جاتا ہے وہ شخص لہٰذا سکریننگ بروقت ہو جائے اور پریونچن پریونٹیو میتھڈز بتائے جائیں اور ساتھ ساتھ علاج بھی کیا جائیں ٹھیک جینیٹک کاؤنسلنگ ہے کئی بیماریاں جو ہے نسل در نسل چل رہی ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں تذکرہ کیا جائے ان کے بارے میں عویرنس دلائی جائے ٹھیک ہے جیسے کہ کوئی یہ تھالیسیمیا ہے ٹھیک ہے تھالیسیمیا ایک بڑا پرابلم ہے اب جو افیکٹڈ چائلڈ ہوتا ہے اس کو زندگی بھر جو بلٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور زندگی اس کی بڑی ڈیپنڈنٹ ہوتی ہے بلٹ ڈونرز اس کے اوپر تو اس چیز کو پراپرلی لمبے عرصے تک کیری آن کرنا باز مرتبہ ناممکن ہوتا ہے لہٰذا جینیٹک کاؤنسلنگ کی اشتر ضرورت ہے اس ایسپیکٹ کے لئے حوالے سے تو بہت ضرورت ہے اب اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ فرض کریں شادی تہہ ہو گئی ہے اور ایک خاندان میں جو ہے وہ اثیلسیمیا کی کیسے نکل کر آگئے بعد میں پتا چلا تو کیا شادی منصوب کر دی جائے رشتہ نہیں کیا جائے یا طلاق لے لی جائے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے بلکہ پریونشن کی جائے اور جلدہ جل جو ہے نا وہ جینیٹک ایکسپرٹس سے جا کر مشورہ لیں اور گینیکالوجس سے مشورہ لیں اور وہ پھر پوری تفصیل بتائے گی ٹھیک ہے تو جینیٹک کاؤنسلنگ یہ ایک مثال دی ہے میں نے ایسے بے شمار بیماری ہیں جیسے ڈائیبیٹیز ڈائیبیٹیز بھی موروسی ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے بھی بات ہے اچھا جی پری مرائٹل کنسلٹیشن اینڈ اگزامنیشن اچھا شادی سے پہلے جو ہے وہ ایک کلینیکل اگزامنیشن یہ کروا لینا بہت اچھی بات ہے کیونکہ سفر اگزامپل میل کے حوالے سے بات کرتے ہیں میل میں گونیڈز ڈیولپ نہیں ہوا چھیک گونیڈل ڈیز جینیسس کا کیس ہے یا اے جینیسس کا کیس ہے اب میل جو ہے وہ پوری زندگی وہ چھپا رہا رہا ہے اور شادی کا ٹائم آ گیا اور شادی بھی ہو گئی اور بعد میں جو انفرٹلیٹی کا کیس سامنے آتا ہے خدا خاصتہ طلاق سے ہو جاتی ہیں تو بھائی فیزیکل اگزامنیشن کروا لینے میں اس میں کون سی مقصد شرم ہے اب بات یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں کروائیں گے تو خود ہی کو نقصان ہوگا پیشنٹ کو خود نقصان ہوتا ہے تو یہ اس پر توجہ دینی چاہیے ایسے فی میل کے حوالے سے سیفر اگزامپل یوٹرس جو ہے وہ مال ڈیولپٹ ہے ٹھیک ہے انٹی ورٹیڈ یوٹرس ہے یا سپٹیڈ یوٹرس ہے سپٹیڈ وجانہ ہے تو بھائی اس کا کلینیکل اگزامنیشن ہونا ضروری ہے اور یہ پتہ ہی نہیں ہوتا فی میل کو فرس کرنے پتہ ہی نہیں ہے تو سرجگل پھر اپینین منتی ہے لہٰذا کلی مرائٹل کنسلٹیشن اگزامنیشن بہت امپورٹنٹ ہے کیرنگ آؤٹ پریگننسی ٹیسٹ پریگننسی ٹیسٹ کروانا بروقت کروانا یہ بھی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے نا اگر فرس کرنے پریگننسی ٹیسٹ نہیں کروایا اور وہ پریگننٹ ہو گئی اور پتہ چلا کہ وہ زیادہ کام کر رہی ہے محنت کر رہی ہے سٹریس لے رہی ہے اور پتہ چلا کہ وہ ابورٹ ہو گیا تو یہ بھی مسئلہ ہے یعنی ٹائم پر پریگننسی ٹیسٹ کا ہونا اور صحیح تشقیص ہونا پاسمتہ پریگننسی ٹیسٹ جو ہے وہ غلط بھی آ جاتا ہے تو اس کو ریکنفرم کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے تاکہ پھر اسی طریقے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے تراؤڈ پریگننسی کنسیف کیا جائے میریج کانسلنگ اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے میریج کانسلنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ایک نئی زندگی کا غاز ہو رہا ہوتا ہے میریج is not just about the sex it is basically the interaction of two minds ٹھیک ہے نا اگر دو ذہن نہیں ملتے تو وہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ پوری زندگی ساتھ رہے لیکن ذہن نہیں ملے یہ بھی ایک بڑا ایک علمیہ دونوں ایک سزا بھکت رہے ہوتے ہیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے رہتے ساتھ ہیں لیکن کھانا ایک ساتھ نہیں ہے اور مشورے ایک دوسرے کو نہیں دیتے بس ہر آدمی جو ہے وہ یعنی وائف اور ہزبن آئیسولیٹڈ ورلڈ میں رہ رہے ہوتے ہیں انڈر دی ون روف یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا تو اس سے ایفیکٹ آتا ہے اور بچوں پر ایفیکٹ آتا ہے بچوں میں احساس کم تری اور شخصیت کی کمزوری دیکھتی ہے تو میریج کانسلنگ ہونا بہت ضروری ہے تو ایسا فیملی فیزیشن آپ یہ بتائیں کہ دیکھئے دونوں کو ایک دوسرے کو ایڈابٹ کرنا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کو ایبزورب کرنا ہے اور کمپرومائز کرنا ہے بہت ساری چیزوں میں اینا انداز کرنا ہے افو و درگزر سے کام لے زندگی بہت حسین گز رہی بس یہ میسیج ہونا چاہیے اور جناب فس بی بی جب ہو رہا ہو تو پھر کیا کہتا یاریاں کرنی ہے ایسے فرکزمپل اس کے فیڈنگ کا سارا ارینجمنٹ ہونا چاہیے اگر بوٹن فیڈ پہ جا رہا ہے تو اس کی چیزیں کیسے صاف سترے ہائی جین مینٹین رہے ہیں اس کی پوٹی بغرہ جو ہے وہ کس طریقے سے ڈسکارٹ کی جائے اس کو غسل دینا بچے کو نہلانا یہ ایک بڑا آرٹ ہے تو اب اس میں اگر مسٹیک ہو گئی تو ناک میں پانی چلے گیا لو بھائی پتا چلا ایسپریشن نمونیا ہو گیا یہ بھی بڑا خطرناک انسیڈنس ہو جاتا ہے تو اس کی تھوڑی سی ٹریننگ دے دینا چاہیے ایک اچھی گانا پالنس سے جا کر صرف اسی مقصد سے اپوائنٹ پینٹ لے کپل اور مشورہ لے اور سیکھے جا کر یا اٹلیس جو لیڈی ہیلپ ورکرز ہوتی ہیں ان کی بھی ٹریننگ ہوتی ہیں ان سے بھی مشورہ لیا جا سکتا ہے اور جو فیملی ہیلپ کا فیزیشن ہے اس کو یہ بتانا چاہیے کہ دیکھیں آپ کا ایک نیا فرسٹ بیبی آ رہا ہے اور آپ نے یہ چیزوں پر توجہ دینی ہے اچھا جی پروائیڈنگ سرویسز ٹو ان میریڈ مدر اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ان لکی لی یہ بات بھی سامنے آتی چلی جاری کہ ان میریڈ مدر بھی ہمارے معاشرے میں ہوتے پیدا ہوتے چلے جاری ہیں بہرحال اب اس میں تفصیل میں میں نہیں جاتا لیکن ماں تو ماں ہوتی ہیں اور عورت ہے اس کے سارے معاملات اسی طریقے سے ہوں گے جیسے کہ ایک مدر کا ہوتا ہے لیکن اس میں ذہنی دباؤ بہت ایکسٹریم کا ہوگا وہ مدر جو ان میریڈ ہے خدا خدا مدر بن چکے ہوئے ہے وہ اور پھر کس طریقے سے وہ معاشرے کو فیس کر رہے ہوگی تو اس میں اس کی ذہنی صحت پر زیادہ خیال کرنا ہے اور اس میں جو ایک ہمدردی کا پہلو ایکسٹریم حد تک آپ کو لے کر جانا ہوگا اور اس کو خدا خاص تھا اس رستے پہ نہیں لے کے جانا کہ پتا چلا وہ خودکوشی کرنا شروع کر دے اپنے بچے کو بھی ماننا شروع کر دے کیونکہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اور بلکہ وہ ایزا بلیور تو ہم ہی سمجھتے ہیں کہ بھئی جس نے حرام موت اختیار کری خودکوشی اختیار کری وہ حرام موت ہے اور اس کی پھر بخشش نہیں ہوتی بہرحال یہ ایشوز ہیں یعنی اس میں جو ہے بیسیکلی تمام وہ کیئرز تو ہوں گی ہوں گی جیسے انٹی نیٹل کیئر اور نیٹل اور پوسٹ نیٹل کیئر لیکن ساتھ سوکت پر یہ جو ذہنی جو صحت ہے اس کا زیادہ خیال لکھا جائے گا ہوم ایکنومکس اور نیوٹریشن کے بارے بچے کی غزہ کیسی ہونی چاہیے اب پتا چلا چکن تکہ کھا رہے ہیں وہی اٹھا کر ڈال دی ہے چھے ماہ کے بچے کے موں میں تو ایسا نہیں چلے گا اس کی اپنی ایک رضا ہے اس کا ایک ڈیجیشن سسٹم ہے یہ چیزیں اس کو سمجھانی ہیں اور ہوم ایکنومکس گھر کیسے منیج کرنا ہے اب زیادہ سے بہت ایک نیا بیوی آگیا اب اس کے اخراجات زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے تو سٹارٹنگ فرام پیمپر بوٹل میڈیکیشن ڈریسز ایک طریقہ سے ایکنومکس جو ہے نا جو ہوم ایکنومکس ہے اس میں سمجھانا ہے کہ دیکھو تمہیں اپنے اخراجات تھوڑے کم کرنے اور بوت پیرنٹس کو اپنے اخراجات کم کرنے بچے کی نگداش اور تعلیم اور تربیت پر توجہ دینی ہے اور صحت پر توجہ دینی ہے ٹھیک پھر اڈاپشن سرویسز اگر کوئی بچہ جو ہے وہ لے پالک ہے یعنی اس کو اڈاپٹ کر رہا ہے کوئی کپل تو بھی بتانا کہ بھئی دیکھیں آپ نے لے تو لیا لیکن ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کیونکہ اگر آپ کا اپنا بچہ ہے تو ایک نیچرل محبت ہوتی ہی ہوتی ہے لیکن اگر لے پالک بچہ ہے تو محبت میں کہیں کمی بھی دیکھنے میں آتی ہے لہٰذا وہ چیز نہیں ہونی چاہیے پھر کیر اس کی صحیح ہونی چاہیے اور تمام وہی حقوق اس کو دینے ہیں جو کہ آپ کے کوئی دیکھنے میں